سپورٹس مائک پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم دبائی دبائی کے بعد آکلینڈ آکلینڈ کے بعد کرائیسٹ چرچ کیلئے پہلے نیوزیلنڈ سیریز کیلئے روانہ ہو رہی ہے نیوزیلنڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ورلڈ کپ کیلئے بھی جانا ہے نیوزیلنڈ کے ساتھ ساتھ ٹرائی سیریز میں حصہ لینا ہے جہاں پر بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیمیں ہوں گی اور ساتھ میں نیوزیلنڈ کی ٹیمیں ساتھ تاریخوں پاکستان کا پہلا میچ ہوگا یہ اس وقت دونوں ٹیموں کا کافلہ جا رہا ہے کذافی سٹیڈیے میں آج دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا فائنل میچ کھیلا کیا گیا ہے سات ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل یہ سیریز تھی جس کا پہلا لیک کراچی میں تھا کراچی میں چار میچ کھیلے گئے جہاں پر سیریز دو دو سے برابر رہی پھر پاکستان نے جب لاہور میں آئی پاکستانی ٹیم انہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور میچ میں اور سیریز میں چار ٹیم کی برطری حاصل کر لی تھی وہ کہ وہاں پر امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ہاتھ میں اب یہ فیریز آگئی ہے اور پاکستان کی ٹیم ہی یہ میچ جیتی گی بلکہ یہ سیریز جیتی گی یہ فائنل کے ساتھ لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا انگلینڈ نے بڑا شاندار کم بائکی ہے یہ کافلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انتہائی سخت سیکیورٹی کے اندر یہ کافلہ جا رہا ہے دونوں ٹیموں کا یہاں سے دونوں ٹیمیں اس وقت جاریک ائرپورٹ جا رہی ہیں ائرپورٹ جانے کے بعد دونوں ٹیمیں اپنے پھر انگلینڈ کے کچھ کل آڈی جو ہیں وہ رہ جائیں گے ان کے وہ صبح کی فرائٹ سے جائیں گے جبکہ باقی جو ٹیمیں ہیں جو جبکہ باقی ٹیمیں ہیں وہ صبح کی ٹائم پر ابھی روانہ ہو گئی ہیں یہ انگلینڈ اور پاکستان دونوں ٹیمیں جو ہیں اس ٹائم پر یہ ائرپورٹ کے لیے جا رہی ہیں یہ ان کا روٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کا جو سخت روٹ ہے وہ لگا ہوا ہے فول پروف سیکیورٹی دی گئی تھی انگلینڈ ٹیم کو یہاں پر پاکستان میں مہینلی سے اس حوالے سے سوال بھی ہوا کہ ان کو پاکستان کی سیکیورٹی کیسی لے گی تو انہوں نے بڑی تعریف کیے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں اتنی سیکیورٹی دی جائے گی پاکستان کی مہمان نوازی بھی بڑی شاندار رہی ہے انہوں نے سپیشل کراچی کی تعریف کیے کہ جو کراچی کے کھانے تھے وہ وہ بڑے ہی شاندار تھے یہ آپ اپنے سکرینز کی اوپر مناظر دیکھیں جب پاکستان کی ٹیم مشن ورلڈ کپ کے لیے یہاں سے چلی گئی ہے پاکستانی فینل بھی یہی دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں اس پر شاندار پرپارمنس کا مظاہرہ کرے اور وہ ورلڈ کپ جیت لیں کیونکہ پچھلے ورلڈ کپ کی جو زخم ہیں وہ ابھی بھی تازہ ہیں جاور پاکستان کو اسفیلیا کیا تو سیمی فینل میں شکست ہوئی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو سپورٹ مائک پر نظر آتے رہیں گی